اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب دوست آج میں آپ کے لیے سعودی عرب میں روٹی کیسے بنتی ہے یہ پاکستان سے بہت ہی مختلف ہوتی ہے تو چلیے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں یہ ایک گیسی تندور ہے گیس چلتا ہے یہ دیکھیں ایک طرف آگ لگا دی گئی ہے اور دوسری طرف ہم لگا دیتے ہیں یہ آج دیکھیں آپ آگ لگ گئی ہے اور آن ہو گیا یہ گیس والا چولا سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں کمرے ٹائپ بنا ہوتا ہے تھوڑا سا تو اس میں آگ جلا دی گئی ہے اب ہم آپ کو ریسپی بتائیں گے ساری کہ یہ کیسے روٹی تیار ہوتی ہے اس کا آٹا کیسے گوندا جاتا ہے یہ ہم آپ کو دروازہ کھول کے دکھاتے ہیں دیکھیں یہ سارا اندر کا نظام آپ نے دو کےجی آٹا لینا ہے اٹھائی سو گرام میدہ لینا ہے دیکھیں اور پانی لے لینا ہے دہیں لے لینا ہے بیکنگ سوٹ ہے ریفائن آئل ہے سالٹ ہے ایک ٹیبل سپونڈ رائی یہ بیکنگ سوٹ ہے یہ چینی ہے یہ تھوڑا سو قائل ہے اس میں دہیں ہیں اور یہ ڈرائی اسٹ پڑی ہوئی ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آٹا کیسے گوند ہوتی ہے کیسے بند رہا ہے سب چیزوں کو اس ٹپ میں ڈال دینا ہے جلدی جلدی ٹھیک ہے جلدی سے اس ٹپ میں ڈال کے سب چیزوں کو یہ آئل ہے چیزنی ہے دہیں ہے اور اس میں پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے سب چیزیں یہ دیکھیں آپ مکس ہوگی ہیں پانی ڈال دی ہے اب اس میں ہم نے وہ دو کےجی جو آٹا تھا وہ اب اس میں دو کےجی آٹا ڈال دینا ہے یہ دیکھیں آٹا مکس ہو رہا ہے اور مشین کو آن کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ گوند رہی ہے ایستہ ایستہ ہم آپ کو دکھاتے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھیں آپ یہ مکس کر رہی ہے آٹا آپ بھی سوچ رہے ہوگے کہ یہ چالیس پچاس بندگار کیسے اتنی جلدی آٹا گوند جاتا ہے شادی بھی آ پہ اور کیسے یہ روٹی بن جاتی ہے کیا ہوتا ہے تو یہ سب اسی طرح ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اب سپیڑ تیز گردی ہے تھوڑی سی تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آٹا گوند رہا ہے یہ ابھی تقریباً تیار ہونے والا ہے یہاں کی روٹی پاکستانی روٹی سے بہت زیادہ مختلف ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں انتیار کر کے اور یہ تین چار دن تک آسانی سے رہ سکتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے ان کو کیس میں پیک کر کے رکھتے ہیں اور ہم لوگ یہ یوز کرتے ہیں کھاتے ہم نے استعمال کی گئے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ آٹا تیار ہو گیا ابھی ہم اس میں اس کے آٹے کے پیڑے بنا کے رکھ لیں گے چھوٹے چھوٹے ایک ہی سائز کے تقریباً یہ دیکھیں یہ بن رہے ہیں اسی طرح سارے آٹے کے پیڑے بنا کے ہم نے چھوٹے چھوٹے رکھ لینے ہیں تیار کر کے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے تھوڑا بھی آٹا ضائع نہیں کرنا سب اسی طرح تیار کر کے رکھ لینے ہیں یہ دیکھیں سب تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم آپ کو روٹی بنانا سکھائیں گے مشین دکھاتے ہیں جس پہ روٹی بنائی جاتی ہے اوپر سے ڈاپنے اس کو اچھی طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مشین ہے یہ بیلٹ چار رہا ہے اس کا یہ پیچھے وہ آٹے کے پیڑے پڑے ہوئے ہیں یہ ادھر سے اٹھائیں گے اور یہ جو پلیٹ سی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پلیٹ اوپر ہے یہ دیکھیں یہ والی پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ڈالیں گے نیچے آئے گی پھر ادھر سے ڈال کے تو یہ بیلٹ پہ روٹی آ جائے گی یہ آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ڈالیں ادھر سے یہ آئی پھر اس کو ادھر سے ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بائی نکلیں اسی طرح ایک ایک کر کے سب روٹیاں ہم نے بیل لینی ہے دیکھیں بہت ہی ایزی ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اسی لئے آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی انہوں نے روٹی کیسے تیار کر لی پچاس آٹھ بندے کی تو یہ سب اسی کا کمال ہے یہ دیکھیں سب مشین پہ ہوتا ہے اسی طرح سب روٹیاں بیل لینی ہے ہم نے مشین ہی کرتی ہے بس یہ دیکھیں سب رکھ دی گئی ہیں ایسے تو اب ہم چلتے ہیں یہ پکتی کیسے ہیں دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ سب روٹیاں بھی تیار ہو چکی ہیں اب ہم وہ تندور جو گیس والا تھا اس میں پکاتے ہیں دیکھیں یہ عالی ہے ایک روٹی بنانے والا اس پہ چار روٹیاں رکھی ہیں انہیں اور یہ اندر رکھ دی ہیں یہ منٹو میں تیار ہو جاتی ہیں یہ ایک بار رکھتے ہیں اور جب دوسری بار رکھ کے یا بھی دوسری بار رکھ کے آئے گا تو وہ پہلے والی اٹھا لے گا تیار ہو چکی ہوں گی روٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ روٹی تیار ہو چکی ہے بلکل ابھی یہ اسی طرح باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست دیکھیں آپ روٹی تیار ہو چکی ہے اور یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتی ہے تین چار دن آسانی سے نکال جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ روٹی تیار ہو گئی اسی طرح سب روٹیاں تیار کر کے رکھ لینی ہیں یہ دیکھیں اور پھر ان سب روٹیوں کو ترتیب لگا کے یہ کیس میں ڈالتے ہیں چار چار کا پیک لگا دیتے ہیں کوئی تین تین کبھی جیسے عمومن چار چار کا پیک لگتا ہے یہ دیکھیں یہ کیس میں پیک ہو چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں اب یہ اب کیسوں میں پیک کر کر رکھ رہے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں ادھر سے پرچیز کرتے ہیں اور اپنے گھر میں لا کے رکھ دیتے ہیں ایک دو دن آسانی سے گزر جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست روٹی ہے آپ میرے چینل اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ آپ کے لئے زبردست ایسی ہی ویڈیوز دلاتا رہوں شکریہ اللہ حافظ